آج جمعہ دل مبارک ہے اٹھارہ نومبر دو ہزار بائیس بائیس ربیس سانی چودہ سو چوالیس ہجری سوی نگر سے شائع ہونے والے آج کے اخبارات کی سرخیاں آج شروعات کرتے ہیں روزنامہ کشمیر عزمہ سے عزمہ کی شہ سرخی ہے امید اور میشو کے مفامتی یاداشت پر دستخط خواتین کو خود مختار بنانے کا میشن شراکتداری سے خواتین کی مخصوص مصنوعات کو وسی مارکٹ ملے گا لیفنان گورنر ایک اور خبر نئی سنتی تراقی سکیم کے تحت یونٹ قائم کرنے میں ناکامی جمہ کشمیر حکومت کی پانسو چھیاسی یونٹوں کی ارازی الارٹمنٹ منسوخ ایک اور خبر مثالی کارکردگی اور شاندار تحقیق کا اعتراف تین کشمیری سکولر وزیراعظم ریسرچ فیلوشپ کے لیے منتخب آج کے روزنامہ سری نگر ٹائمز کی سرخی سلینڈروں سے گیس چورانے والوں کو پکڑنے کے لیے نیا آلہ سلینڈروں کو کیو آر کوڈ سے لیس کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں آج کے بی بی کے کاتون پر ایک نظر ایک اور خبر اسی اخبار سے انتخابی کام کی تکمیل کے بعد جمعہ کشمیر کو ریاست کا درجہ ملے گا امید شاہ کشمیری پنڈتوں کی حفاظت کے لیے زمینی سطح پر اقدامات اٹھائے گئے ہیں آج کے روزنامہ آفتاب سے سرخی پیٹرولیم قدرتی گیس محنت اور روزگار کے مرکزی وزیر وادی میں متعدد ترقیاتی پروجیکٹوں کا کیا افتتہ اور دور دراز علاقوں کا کیا دورہ ایک اور خبر کشمیری صحفیوں کو دھمکی کا معاملہ ترکی کے ساتھ تار جڑے ہیں اسی اخبار کی ایک اور خبر وزیر آزم آج دہشتگردی کے لیے رکومات کی فراہمی سے نمٹنے کے لیے تیسری نو منی فور ٹیرر وزارتی کانفرنس میں افتتائی خطبہ دیں گے آج کے روزنامہ تامل ارشاد سے سرخی تین روز بعد تاریخی مغل روڈ پر ٹریفک بحال وادی میں سردی کی لہر برقرار گلمرگ پہلگام اور کفارہ میں درج حرارت نقطیں انجمات سے نیچے درج انیس نومبر کی سپہر سے بیس نومبر کی صبح تک برف و بارہ کا امکان ایک اور خبر اسی اخبار سے سکوست جمہو کی زیر احتمام پانچ روزہ کسان میلے کا افتتہ زیرات اور کسان حکومت کی اولین ترجی زری سیکٹر کی تبدیلی کے لیے سازگار ماحول روبہ عمل دو برسوں میں بہت سے اقدامات کیے گئے زیرات کو پائیدار تجارتی زری معیشت میں تبدیل کرنے کے لیے پرازم لیفنن گورنر منوج سنہ آج کے روزنامہ نگران سے سرخی لکھتے ہیں عدالت آلیہ کی جانب سے پرائیوٹ سکولوں کو راحت فیس متعین کرنے والی کمیٹی کے فیصلے پر حکم امتنائی ایک اور خبر سری نگر میں شگر کے سب سے زیادہ مریض ریکارڈ ماہرین سہت ایک اور سرخی مرکزی وزیر قانون و انصاف نے کیا انتنا کا دورہ قانونی عدبی کلب کا کیا افتتاہ وزیر کی کئی مقامی وفود اور مستحقین کے ساتھ بات چیت آج کے روزنامہ ماننگ کشمیر سے سرخی انصاف کو ہر حال میں یقینی بنا جائے گا عدالتوں میں کیسوں کو جلد نپٹا جائے گا چیپ جسٹس ماگری ایک اور خبر کشمیری عوام نے دہائیوں تک بہت نقصان اٹھایا ہے اب انہیں ہمدردی اور مدد کی ضرورت کیرن ریججو آج کے روزنامہ خوشحال کشمیر سے سرخی سری نگر پولیس نے کیا تین گھنٹوں کے اندر چوری کا بڑا ماما حل خاتون سمیت سات چور اور دو سونار گرفتار چرائے گئی زیورات برامت دو نابالیغ ملزمان جوینل جسٹس بورڈ منتقل ایک اور خبر اسی اخبار سے علمگری بازار میں آگ کی ہولناک واردات تین رہائشی مکان خاکستر لاکھوں کی گھرے لو اشیاء راہ کے دھیر میں تبدیل آج کے روزنامہ سری نگر جنگ سے سرخی ہزاروں رنگوں کے ساتھ چنار کے پتے مہمانوں کے استقبال میں سیاہوں کے ساتھ ساتھ مقامی لوگوں کو بھی اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں ایک اور خبر حکومت کشمیر میں بجلی کی دستیابی کو یقینی بنانے میں ناکام عام آدمی پاتی بجلی کے شعبے میں بہتری کے لیے حکومت کے بلندو بانگ دعوے محض جھوٹ ڈاکٹر گلام مصطفی آج کے روزنامہ ایشین میل سے سرخی پارٹی لیڈران پر زور نظر بندوں کی تفصیلات جمع کی جائیں سردی کے دوران وادی میں بجلی سپلائی یقینی بنائے جائیں الطا بخاری ایک اور خبر مرکزی وزیر مملکت سوشل جسٹس و ایمپارمنٹ نے زلہ ریاسی کا تفصیلی دورہ کیا جسمانی طور خاص استفادہ کنندگان میں موٹر رازز ٹرائی سائیکل سکوٹیز و ہیرنگ ایڈ تقسیم کیے آج کے روزنامہ گھڑیال سے سرخی موسم سرما کی آمد لداخ میں فوج کے لیے تالابوں کی تعمیر بائیس ہزار اضافی ریہائش گاہیں بھی تعمیر کی گئیں لیفنن جنرل ہرپال سنگ ایک اور خبر سائبر حملے کے ذریعے دو خادہی کا ایک اور نمونہ جان بوجھ کر اکاؤنٹ میں پینسہ ٹرانسفر کر لوٹنے والے گروہ کا انکشاف ایک اور خبر اسی اخبار سے روانسال سیاہوں کی ریکارڈ توڑ آمد سے کشمیر میں ہر سو خوشی کا ماحول تو یہ تھی آج کی سرخیاں اللہ نکھے بان